اب میں بھی چاہوں گا کہ جناب امیر حسن سے نوحہ سنوں مگر مجھے نہیں مازم کہ امیر تکلم پہلے پڑھیں گے کہیں ہماری صفحہ ہوائی پرواز کہیں ہم سے چھوٹنا جائے نوحہ بات پڑھنا ہے تو امیر تکلم کو بھی سننا ہے مجھے امیر حسن کو بھی سننا ہے اس لیے کہ بھائی میں خواہ میں مولوی اور خطیب اور ذاکر ہونے سے پہلے ازادار ہوں بہت سارے ہمارے فیملی خاندان سے آشنا لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں میں مجھے نہیں معلوم 98 میں یا 99 میں جب جراؤل پنٹی آیا تھا تو مجھے آن محمد رجبی شہید زندہ تھے اس وقت ان کے گھر میں میں نے ان سے کہا جی میری منت ہوتی ہے میری نانی نے مجھے سقا بنایا تھا تو میں تو سقا بھی بنتا ہوں تو سید بھائی مجھے یاد ہے کہ انہوں نے اپنے ہاتھ سے مجھے سقا بنایا تھا انہیں شاید یاد نہ ہوں مجھے یاد ہے اور محمد شہید موجود تھے تو یہ اعزاز ایک ذاکر کی اولاد ہوں ایک ملنگ کی اولاد ہوں ایک فقیر کی اولاد ہوں تو میں اتنا ارس کرنا ہوں کہ یہ جو عزداری ہے یہ ہماری روح ہے آپ کے راول پنڈی سے برا تو نہیں لگا آشورہ کے حادثے کے بعد جی ایک معلمی نے کچھ باتیں کی تھی جی اس میں سے یہ بات بھی ہوئی تھی کہ صاحب شیعہ فقہہ بتائیں کہ ان کے ہاں جلوس واجب ہے یا مستحب ہے ان کے ہاں زداری واجب ہے یا مستحب ہے تو میں نے اپنے شخصیات سے جو پاکستان کی صدا کی شخصیات ہیں جو راول پنڈی میں بھی بار شخصیات تشریف فرمائیں ان سے بھی گزارش کی لاہور میں بھی کراچی میں بھی کہ ان کو جواب دینا چاہیے تو ایک جواب بھی تیار کیا گیا اور بھیجا بھی گیا ان کے بعض اداروں میں علمی جواب تو ان جوابات میں سے ایک جواب کا ایک اشارہ اور جلوہ دے دیتا ہوں میں آپ کو اور وہ یہ ہے کہ نماز واجب ہے ذاتاً وضو واجب نہیں ہے ذاتاً علمی بات کا باؤں مدرسے کے طالبین بیٹھے ہوئے ہیں ذاتاً وضو واجب نہیں ہے وضو واجبی تک ہوتا ہے جب نماز واجب ہو جائے تھوڑا سب بولیئے تھا بھئی میرے ساتھ آف نماز کی وجہ سے وضو واجب ہوتا ہے وضو ذاتاً واجب نہیں ہے مقدمہ واجب ہے واجب کا مقدمہ ہے جیسے ہی نماز واجب ہوگی وضو بھی واجب ہو جائے گا تو میں جواب ارس کر رہا ہوں بہت سارے جوابوں میں سے ایک جواب یہ دے رہا ہوں کہ نماز سے دے کر عمر بالمعروف و تولہ تبرہ تک جتنے بھی فروات دین ہیں اور جتنی بھی ضروریات دین ہیں ان سب کا مقدمہ ہے اہداداری حسین مل کا جواب ہے مل کا جواب ہے اور بہت سارے لوگوں کو شریعت یاد آنے لگی کہ اہزاداری مستحب ہے یا واجب ہے کتنے نفاتوں میں بتائیں یہ اہمادہ اہزاداری ہماری جان ہے اس لیے کہ جان ہوگی تو ہم نماز پڑھیں گے جان ہوگی توجہ ہے بردات کی جان ہوگی تو ہم روضہ رکھیں گے اہزاداری امام حسین ہماری جان ہے جان ہوتی ہے تو ہم اللہ کے حضور حاضری دیتے ہیں ہمارے سارے مشتہدین نے بہت ہی واضح طور پر اعلان کیا ہے کہ ہدایت اللہ کی جانب سے ایک فریضہ ہے اور ہدایت کا جو بھی نظام ہوگا اس کی بقا واجب ہے قائدہ کلیہ کشوٹی فارمولہ یہ ہے کہ اہزاداری کیوں کہ ہدایت کا ذریعہ ہے اور ہر وہ کام جو ہدایت کا ذریعہ ہے اس کی بقا واجب ہے تو وہ جو دبلیہ بناتے ہیں اہزاداری امام حسین کیوں کہ ہدایت کا ذریعہ ہے کیوں کہ انسانیت بڑھانے کا ذریعہ ہے کیوں کہ لوگوں کو اخلاقیات دینے کا ذریعہ ہے کیوں کہ اسلام کی بقا کا ذریعہ ہے قرآن کے تحفظ کا ذریعہ ہے اغدار کی بالی کا ذریعہ ہے ہر وہ شئے جو ہدایت کا ذریعہ ہو اس کی بقا واجب ہے جہازہ عزداری امام حسین مستحبات کے اندر مت جھونڈنا عزداری امام حسین واجب کے اندر بھی کوئی زیادہ واجب کوئی عمل ہو سکتا ہے تو اسے کہا جاتا ہے پتفسرے تفسرے دلازاریاں اور رنجش خاطر رنجش خاطر